اے نوجوانوں ان کے لیے احساس تھا اپنے جوانوں کو اپنے لالوں کو نبی پاک کی قدموں میں ڈال دیتے اور اس کے بعد پھر یہ کہتے جان دی دی ہوئی حسیٰ کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق آدانہ ہوا کیسی غلامی تھی یہ آج ایک لاپی ڈنڈے سے پھاک جانے والی قوم پھر عزتوں کی بات کرتی آج ہمارے لیے ضرورت ہے اس بات کی میرے عزیزوں میں آپ کو نہ لڑنے کی بات کر رہا ہوں نہ چاکو چھوڑی بارو بندوق تلوار کی بات کر رہا ہوں بس اتنی تو بات کرتا آجاؤ جامع عشق محمد تو پہلو ایک بات نبی پاک کے اخلاق پر اتر کر کے تو دیکھو تم جس گلی سے بھی گدرو گے تمہاری خوشبو سے کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں ہاں مقابلے کی ضرورت کا پیش آئے تمہارا چلنا پھرنا کئی لوگوں کی موت کا سمت بن جائے دشمنوں کو انگلی اٹھانے تو دور کی باتیں نظر اٹھا کر دیکھنی کی ہمتنا ہم نے دیکھا ہے سو سال پہلے جامع عشق محمد پہل کر بریلی کی سرزمیم سے جب امام احمد الرضا قلم اٹھائے تھے اس کی خوشبو سو سال بعد آج تک محسوس کی جاتی ہے یہاں تو خوشبو محسوس کی جاتی ہے لیکن نجدی قلوں کے اندر آج بھی زلزلہ محسوس کیا جاتا ہے اس اعلیٰ حضرت کے قلم نے کیا سلزلہ پیدا کیا تھا کیوں میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کونسی فوج بنائے تھے کونسی فوج کہاں لے کر کے نکلے تھے کس میدان میں آئے تھے آپ پریر پڑھ کر یہ بتاؤ وہ بریلی کی سرزمین پر اپنی خانقام میں پیٹ کر کے چھہات کر رہے تھے قلم سے اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو حضور پاک کا اتفاہ کرنے کے لیے صرف تلوار ہی کی ضرورت نہیں اللہ کریم حالات زمانہ کے اعتبار سے تمہیں جو طاقت عطا کیا ہے اس طاقت سے دفاع کرو زبان ہے تو زبان سے قلم ہے تو قلم سے اخلاق ہے تو اخلاق سے دفاع کرو دفاع ہر مدان میں کر سکتے ہو اور اس کا اثر ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اثر نہیں ہوتا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں پہلے بھی ہم بچے تھے خام خیالی تھے ہمارے ایک کے جانے سے کیا ہوگا نکار خانے میں توتے کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے مشہور محورہ جہاں بڑے بڑے ڈھول بجرے ہوں اور توتہ پکارے تو کہاں جا آئے لیکن یہ محورہ اُلٹا ہے جیسے بھی بڑے ڈھول بجرے ہوں توتہ اگر اخلاص سے پکارے تو اسی کی آواز گنچتی ہے اسی کی آواز گنچتی ہے دو سال پہلے جس پاکھنڈی کو ہم نے پکارا تھا وہ کوئی پچاس ہزار کا مجمع نہیں تھا وہ کوئی بہت بڑی کانفرنس نہیں تھی وہ کوئی بہت بڑے میڈیا پلاٹ فارم سے نہیں پکارا گیا تھا ایک مسجد سی سامنے پچاس لوگ بیٹھے ہو لیکن درد کے ساتھ جب پکارا سٹیک نشانہ سیدھے اسی کتے تک پہنچا جب پر تک اگر اگر ہوا یہ بات یہ بات کسی ریاست کر رہا ہو اب بھول جاؤ ہمارے ایک کے کہنے سے کیا ہوتا ہے یہ کہنا چھوڑ دو یہ کہنا چھوڑ دو تنہاں بھی کھڑے ہو جاؤ تمہارا کام ہے بولنا پہنچانا تو میرے رب کی شام ہم نے دیکھا ہے پورے صرف ہندوستان ہی نہیں پورے عالم اسلام میں ہی آوا میں تو اگر سال بھر کے بعد حج کے لئے گیا تھا اور حج کر کے جب واپس میں اپنے بال مڑا رہا تھا حالت کروانا تھا تو جو حجام ہمارے بال مڑا رہا تھا وہ آگے سے پیچھے سے دیکھا اور اس کے بعد کا آپ سلمان ادھر ہی ہے میں نے کہا ہاں ہے تو سامنے کھڑے ہو گئے کہا وہ دند کیسے تھے ہم رات ہر مکہ میں رہ کر سوتے نہیں تھے کہ صبح آپ کا کون سا پیغام آنے والا ہے ہم دیکھ رہے تھے اس کے بعد ایک واقعہ یہ ہے میں مدیرہ مدیرہ تیبہ سے ہماری زندگی کا خلاصہ میں بتا رہا پورا ہندوستان کتنا چاہتا ہے یہ اپنی جگہ پر مدیرہ تیبہ میں حاضری دیکھ کر باہر نکل رہا ہے سفائی کرنے والا ہے وہ ہمارے ملک سے ہوں گے یا پاکستان سے ہوں گے ڈریس پہنے رہتے ہیں اور وہاں پر بھی وہ لاندھ پھٹے والوں کی ان کی بہر نظر زیادہ ہوتی ہے بچتے بچاتے ہیں قریب میں آئے جللت الوکی کے پاس جا رہا تھا ان صاحب آئے انہوں نے پکڑ کر کام میں آپ سے مسافہ کرنا چاہتا ہوں ہاتھ چوننا چاہتا ہوں وہاں نہیں کر سکتا تھا یہاں تک آ گیا آپ کے پیچھے میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں مسافہ کیا اس کے بعد انہوں نے کہا رمضان میں مبارک کے دین تھے جب آپ ہندوستان میں بیٹھ کر اعلان کر رہے تھے اور کرونا کی سخت لاب ڈان چل رہے تھے مسجد لبوی میں لوگوں کا آنا جانا بند تھا ہم صفائی کے اندر جاتے تھے اور دن اتنا بے قرار ہوتا رات کو جب آپ وہاں سے کچھ اعلان کر رہے ہوتے میں موبائل چالو کرتا اور حضور کی قدموں میں جا کر یوں رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اے اللہ کے نبی اس بندے پر آپ توجہ فرماتے یہ ان کا محبت کا ان کے اخلاص کا یا ان کی یہ ہمدردی کا اصحاب تھا لیکن اسی دن میں نے سمجھ لیا ہماری بات حضور کے قدموں تک پہنچ گئی یہ ہماری زندگی کی محراج اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ رہی ہے اور پہنچی نہ ہوتی تو یہ مدرد کا حال ہوتا بھی ہے یہ حالات ہوتے بھی نہیں یا ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں عزیزہ نگرہ کے وقت میں تمہیں یہ بات کے لئے یہ ساری چیزیں بتا رہو میں اپنی تعریف کرنا یا بڑائی مارنے کا قائل نہیں ہوں صرف اس لئے کہہ رہا یہ کہنا بھول جاؤ کہ میرے ایک سے کیا ہوتا ہے یہ سب بھولا علماء کے لئے ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے اور رب تعالیٰ جب چاہے جس کی آواز جہاں پہنچانا ہے وہ پہنچاتا ہے ارے میاں آپ تو انسان ہیں آپ تو حضور پاک کے عاشق ہیں امت ہیں